اسلام علیکم ایٹھ کلاس مید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بچوں کل ہم لوگوں نے ایسیو یوزنگ سوشل میڈیا پڑھا تھا آج ہم لوگ اس کو بریف ریویو کر لیتے ہیں انسٹاگرام انسٹاگرام کل بھی میں نے بتایا تھا کہ انسٹاگرام ایسیو جو ہے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے گریٹ اپرچنیٹی ہے بزنیس کے لیے اور برینڈ اونرز کے لیے کیونکہ وہ لوگ اپنے پرڈکٹ سے متعلق ویڈیوز وغیرہ پکچرز وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آڈینس جو ہے ان کے ساتھ انگیج ہو اور وہ ان کی پرڈکٹ زیادہ سے زیادہ سیل ہو سکے آگے ہم لوگوں نے دو یو نو پڑا تھا دو یو نو کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات ہے فیمل یوزر بہت زیادہ تعداد میں ہے میل یوزر کی نسبت سو ہمیں جو ہے انسٹاگرام پہ زیادہ سے زیادہ جائے اپنی پرڈکٹ کی تشہیر یا ایڈوٹائزمنٹ جائے فیمل یوزر کے لحاظ سے کرنی چاہیے اس کے بعد ہم لوگوں نے بلوگ کے بارے میں بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ بلوگ جو ہے ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جو ہم لوگ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جائے ڈیولپ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم آرٹیکلز وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں اور آرٹیکل جو ہوں گے یا بلوگ پوسٹ ہوں گی وہ ویل اپٹیمائز ہوں گے ہم لوگ ان کی ایسیو کریں گے سرچ انجن اپٹیمائزیشن میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا سرچ انجن اپٹیمائزیشن کی دو بیسک ٹائپس ہیں اون پیج ایسی ہو اور اوپیج ایسی ہو اور اس کے علاوہ جہاں ہم لوگ کی ویڈر سرچ کرتے ہیں اپنے بلوگ سے ریلیٹیڈ اپنے ویب سائٹ سے ریلیٹیڈ پھر ان کے اوپر بہترین کنٹینڈ ڈولپ کرتے ہیں کنٹینڈ ڈولپ کرنے کے بعد ہم لوگ بلوگ پوسٹ کر دیتے ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ آڈیوز جب وہ اٹریکٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹویٹر پڑھا تھا ٹویٹر ٹویٹر جو ہے ایک ون سکسٹی ون فونٹی سے لے کے ون سکسٹی کریکٹر تک تقریبا ہم لوگ پوسٹ کر سکتے ہیں ٹویٹر جو ہے ہیش ٹیگ یوز ہونے والا ایک پلیٹ فارم ہے یا ہے ٹویٹر کے اوپر ہم لوگ پوسٹ کے ساتھ ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں تو ٹویٹر ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایسیو کے حوالے سے ٹویٹر بھی ایک فانٹیسٹک جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ گوگل جو ہے رینکنگ کے لیے سوشل سگنلز کو پوسٹیولی امپیکٹ ڈالتے ہیں ہمیری ویب سائٹ کی بلوگ کی رینکنگ پر تو اس کے لیے ہمیں لازمی طور پر سوشل میڈیا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا ویب سائٹ کے اکاؤنٹس وغیرہ بنانے چاہیے ان کے سیم اکاؤنٹ کے نام ہونے چاہیے جو ہماری ویب سائٹ کا نیم ہے اور جو چیزیں ہم لوگ ویب سائٹ کے اوپر آرٹیکل کی شکل میں کرتے ہیں اسی طرح کے ملتے جلتے ٹویٹر پر پوسٹ کریں انسٹاگرام پر پوسٹ کریں اور اسی طرح ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پوسٹ کریں تاکہ گوگل کے گوگل جو ہے رینکنگ میں یہ پوسٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ جا سکے اس کے علاوہ ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ ٹویٹر جو ہے ہماری ویب سائٹ کی ری اوکنائزیشن میں ٹویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کی ٹریفک کو بوسٹ دیتے ہیں جیسے ان لوگوں نے یہاں پہ پاکستان زندہ باد اور ہیشٹیک جو ہے پاکستان انڈیپینڈنس ڈیک ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا استعمال کیا ہوا ہے تو ہم لوگ جائیں ٹویٹر کے اوپر ڈیفرنٹ ہیشٹیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پوسٹ سے ریلیونٹ ہیشٹیک کا استعمال کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے تک ہماری پوسٹ پہنچ سکے اور لوگ جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ویزٹ کر سکے اس کے بعد پیارے بچوں ہم لوگوں نے فیس بک کے بارے میں پڑھا تھا فیس بک جائے ایک پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو بیلیونز آف کسٹمرز کو یوزرز کو ڈیفرنٹ اپس میں کنیکٹ کرتا ہے اس کے اندر جو لوگ پرڈکٹ اپنے بیجتے ہیں سروسیز سیل کرتے ہیں یا کوئی اپ کمنگ ایونٹ ہے اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ انٹرسٹ کے لوگ جائیں ان کے ساتھ منسلک ہو سپے ہیں آگے کہتا ہے فیس بک ایڈ اور مسینجر ایڈ جو ہے یہ ہائیلی ٹارگیٹیڈ جو ہے اور اور افیکٹیو وے ہے تو ریچ پوٹینشل کسٹمر میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر ہم لوگ فیس بک مارکٹنگ ہی کی ایک سکل سیکھ لیں جو یوٹیوب کے اوپر اور ڈیفرنٹ پیڈ کورسیز جو آفر کرتے ہیں اگر ہم سیمپل فیس بک مارکٹنگ ہی کے بارے میں سیکھ لیں تو اس کی آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیوں کیونکہ آج کل سارے بزننسیز جو ہیں اوف لائن کے ساتھ ساتھ اون لائن بھی رن ہو رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اپنے پیج اپنے فیس بک کے پیج آئی ڈیز اور کنٹینٹ وغیرہ جنرنیٹ کرنے کے لیے فیس بک مینیجرز کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح وہ اپنے برینڈ کو زیادہ سے زیادہ کسٹمر تک پہنچانے کے لیے فیس بک ایڈز کا سہارا لیتے ہیں تو اگر آپ لوگ فیس بک مارکٹنگ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیو پہ وزٹ کر سکتے ہیں فیس بک مارکٹنگ اس کے ساتھ ہم نے پڑا تھا کے اندر وہ کہتا تھا کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کی ایل لگانا چاہتے ہیں فیس بک انسٹرگرام اور وٹس ایپ پہ ہم لوگ جو ہیں سیم ہی ٹائم پہ لگا سکتے ہیں بجائے